بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو آج ہم بات کریں گے بہت ہی امپارٹنٹ آئی لینڈ کے بارے میں جزیرے کے بارے میں ڈیگو گارشا جو کہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے اسٹیڈیجک پوینٹ آوی کے حوالے سے جنگ ڈیفینس کے حوالے سے اور آج کل کرنٹ آفیرس میں اس کو بہت ڈسکس کیا جاتا ہے اس سے پہلے ایک بات میں کروں گا شیئر آپ کے ساتھ کہ ہمارے دو جو ہیں آن لائن سیشنز ہیں 21 ماہ کو سٹارٹ ہو رہے ہیں ایک ورلڈ میپ کے لیے ہے فارٹونٹی ریز ورلڈ میپ کا بڑا رول ہے بڑا کردار ہے کرنٹ آفیرس میں آئی آر میں جیگرافی ہسٹری کے اندر ڈسکرپٹو انسورس ہوں یا ون پیپر ہو سب کے لیے بہت ہی امپارٹنٹ ہے ورلڈ میپ جو دوسرا ہمارا سیشن ہوا ہے پاکستان آفیرس اور کرنٹ آفیرس کے لیے اور وہ ایک خاص طور پر جو ہمارے دوست ایسپارنٹس ہیں سی ایس ایس کے اور پی ایم ایس کے ان کے لیے جی تم بات کر رہے تھے ڈیگو گارشا کے بارے میں یہ پاکستان ہے یہاں پر پاکستان اور یہ والا انڈیا ہے انڈیا کے نادرن سائیڈ میں یہاں پر چینہ ہے اور یہ والا جو ہے یہ نیپال اس کو میں یوں کرتا ہوں یہاں پر یہ ہے نیپال اور یہ والا جو ہے یہ بھٹان اور یہاں پر یہ ہے بنگلہ دیش this one is شلنکا جہاں پر آج کل بہت سارے پروٹس بھی ہو رہے ہیں کافی بلٹیکل اکنامک کرائسز ہیں شلنکا کے اندر ٹھیک ہے اور یہ مالدیوز یہ جو جزیرے ہیں یہاں پر یہ کیا ہے مالدیوز ٹھیک ہے اور یہ جو نیچے لکھا میں نے حالکہ مالدیوز کو بھی تھوڑا سا نیچے ہونا چاہیے تھا لیکن میں نے اس کو اوپر کیا کوئی جگہ کم تھا اس لیے اور یہ یہاں پر ہے ڈیگو گارشیا یہ ہے انڈین اوشن ایشیا کے ساؤتھ میں کیا ہے انڈین اوشن ہے یہ بیاف بنگال یہاں پر اریب انڈسی دیا تھا پارٹس آف ڈی انڈین اوشن اب انڈین اوشن کے اندر یہ انڈیا شلنکا مالدیوز ان کے ساؤتھ میں ہے اور تقریبا ساڑھے چار سو پانچ سو کلومیٹر جو ہیں ساؤتھ آف مالدیوز ہے ڈیگو گارشیا یہاں پر جگہ کم ہے میں نے کہا تو اس لیے کچھ میں نے اسپیس کم دیا لیکن کوئی پانچ سو کلومیٹر ساؤتھ آف مالدیوز ڈیگو گارشیا اس لوکیٹیڈ یہ ہے ڈیگو گارشیا ایکچولی چگوز آرکی پلاگو ہے ورس آرکی پلاگو کلسٹر آف آئیلنڈز اگروپ آف آئیلنڈز ایک مجموعہ ایک گروپ جزیروں کا اسکہ ہم کہتے ہیں آرکی پلاگو دیڈز کار چگوز چگوز آرکی پلاگو ہے جہاں تمام تر جو آئیلنڈز ان کو ہم کرتے ہیں چگوز آئیلنڈز آر چگوز آئیلنڈز آرکی پلاگو جو سب سے بڑا وہاں پر جزیرہ ہے دی لارجیسٹ آئیلنڈز آف چگوز آرکی پلاگو اس کارڈ ڈیگو گارشیا یہ میرا پہلا اٹیم تھا سی ایش اس کا دو ہزار چودہ میں تو وہاں سوال آیا تھا یہ ڈیگو گارشیا آئیلنڈ کہاں پر ہے میرے خیال میں کرنٹ آفیرز کا وہ پہ پر تھا تو میں نے کیا تھا پیسفک آئیلنڈز اس وقت جو کہ غلط میرا وہ سوال تھا وہ میرا غلط انسر ہوا تھا تو یہ انڈین آئیلنڈز آئیلنڈز میں لوکیٹیڈ ہے ڈیگو گارشیا چگوز آرکی پلاگو اس کا حصہ ہے اچھا یہاں پر جو کنٹرول کر رہا ہے وہ ہے یوکے یوکے اس کنٹرولنڈ ڈیگو گارشیا اور یہاں پر تقریباً کوئی دو ہزار سے لے کر تین ہزار لوگ رہتے ہیں انڈیگو گارشیا تقریباً وہ جو ہیں ملٹری پرسنل ہیں سولجرز ہیں وہاں پر اور کوئی نائنٹی فائی پرسن سولجرز یوکے کے ہیں کوئی پانچ پرسن وہ ہیں یو ایس اے کے تو یوکے اور یو ایس اے کے وہاں پر سولجرز ہیں اور نیول بیس ہے ایک نیول بیس ملٹری بیس ہے ڈیگو گارشیا that is کنٹرول بائی ڈی یوکے اور وہاں پر جو فوجی ہیں جو آرمی ہیں وہ ہے دونوں کا امریکہ کا بھی اور یوکے کا بھی لیکن یہ میں لکھا یہاں پر موریشس یہ والا یہ کنٹری ہے موریشس انڈی انڈیان اوشن مڑا گاسکر ایک جزیرہ ہے آفریقہ جو کانٹیننٹ ہے اسی کا ہی ہے کنٹری مڑا گاسکر اس کے بھی بلکل اسٹ میں ہے موریشس انڈی انڈیان اوشن تو دعویہ ہے ڈیگو گارشیا کے اوپر موریشس کا وہ کر رہے کہ میرا الائکہ ہے دیار کلیمج بائی موریشس انڈ کنٹرول بائی ڈیوکے تو ڈیسپیوٹ بھی ہے اور ایک نیول بیس ہے وہاں پر انڈی انڈیان اوشن ڈیگو گارشیا اس کی اہمیت کتنی ہے کرنٹ افیرس میں یا جہاں ہم بات کرتے ہیں سٹیڈیجکلی ڈیفنس کے والے سے ملٹری جنگ کے والے سے تو وہاں لازمی ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیگو گارشیا کو انڈو پیسفک ریجن ساؤت چینہ سی ہو جو انڈو پیسفک الائکہ ہے وہاں پر اس کا بڑا رول ہے ڈیگو گارشیا کا دیکھیں ذرا یہاں پر میڈلی ویسٹ آف پاکستان چینہ نے جب سے سائنگ کیا سیپک یا دو ہزار تیرہ سے سٹارٹ بی آر آئی چین کے لیے بی آر آئی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹ بی آر آئی جو بیلٹ ہے یہ زمینی لینڈ روٹس فرم چینہ پر آدھر ایشن اینڈ ایڈیویپن کنٹریز جو یہاں پر یہ جو جو روڈ لکھا ہے سی سی جو ہے ان کا جو پانی کے ذریعے جو راستہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں روڈ شنگ آیا پور چین کا پھر ساؤت چینہ سی ملاکہ سٹریٹ بی آف بنگال یہ پورا انڈین اوشن آفریقہ یورپن کنٹریز تک میڈلی سے ہو کر اور یہ چین کا آج کل ایٹی پرسن ٹریڈ یہاں سے ہوتا ہے تو پہلے تو ٹریڈ تھا لیکن اب چینہ نے آ کر یہاں پر خود کو شامل کیا انشلن کا انڈارسن پاکستان یہاں ہمارے پاس گوادر ہے سی پے کا مرکز اور ہم بن ٹوٹا یہاں پر ہے انشلن کا تو آگے چل کر اب یہاں پر کافی انویسمنٹ بھی کیا چین نے شلن کا کی اندر اور پاکستان کی اندر پاکستان تو کافی کلوز ہے چین کے ساتھ اور ہمیں لگ رہا ہے کہ آگے چل کر پاکستان نیویل بیس بھی دے گا چین کو چاہے کراچی کے اندر یا کراچی ہے سندھ کے اندر یا گوادر کے اندر اور ایران بھی کافی کلوز ہے چین کے ساتھ کیونکہ چین کافی انڈی امریکہ ہے اور ایران بھی انڈی امریکہ ہے اس لئے تو آج کل چینہ کافی ایکٹیو ہے اس پانی کے اندر انڈی انڈی اوشن جس کو امریکہ لائک نہیں کرتا اور اس لئے جو ہیں امریکہ اور انڈیا دون خلاف ہیں چین کے کہ چینہ کیوں آرہا یہاں پر انڈی اوشن کہتے ہیں کہ دو شیر ایک جنگل میں گزارہ نہیں کر سکتے ہیں پہلے انڈی اوشن میں خود امریکہ موجود تھا اور اب یہاں پر چینہ بھی آگیا یہاں پر اس کے اندر انڈیا کو ویسے ہی انڈیا کے نارت میں چینہ ہے اور پاکستان بھی خود انڈیا کا انٹی اور پھر یہاں پر شلنکہ میں چینہ آگیا تو ہر طرح سے انڈیا کو ہے جو یہاں پر امریکہ ہے اور یوکے پہلے سے موجود ہیں انڈیا اوشن انڈی گو گرشیا اور جو چاہ بہر سی پورٹ ایران کا تو وہاں پر بھی چینہ کی موجود خطرہ ہے امریکہ کے لیے یہاں پر یہ بہت اہمیت ہے یہاں پر انڈیا اوشن کی دیگو گرشیا انڈ پاکستان انشلن کا تو آج کل یہاں پر چینہ بھی ایکٹو ہے اور اس لیے اگریمنٹ کیا ہے آکس جو ابھی معایدہ ہوا آکس کا آسٹریلیا یوکے اور یویس ایران یہ اگریمنٹ کیا ہے ایک سیکیورٹی کے لیے اگریمنٹ کیا ہے یویس ایران اور یوکے نے آسٹریلیا کے ساتھ کہ ہم ویپن دیں گے ہم ہتھیار دیں گے آسٹریلیا کو اور آسٹریلیا دیں گے وہ کاؤنٹر کرے وہ فیس کرے اس کو آسٹریلیا کاؤنٹر کرے فیس کرے ختم کرے اس کو لیکن بہت مشکل ہے آسٹریلیا کے لیے کہ وہ کاؤنٹر کرے چینہ برحال یہ ڈگو بھی آ چکا ہے تو یہ انڈو جو انڈین اوشن ہے اور جب پیسفک کا الائکہ ہے تو یہ آگے چل کر یہاں پر بھی ایک جنگ کا خطرہ ہو سکتا ہے اور ویسے ہی جو ساؤتھ چینہ سی ہے جہاں پر پریسل آئیلنڈ سپریٹلی آئیلنڈ نائن ڈیش لائن کنٹورڈ بائی چینہ انڈ کلیمڈ بائی ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو آسین کے میمبرز ہیں چاہے وہ ویٹنام ہو فلپانیز سنگاپور تو وہاں پر بھی جو ہیں ایک بڑا کنفلکٹ ہے تو یہ وہ الائکہ ہے جو فیوچر میں یہاں کوئی جنگ پاسیبل ہے پاکستان ہمیش زندہ بات